موسیقی ایسے میں آج شام ساڑھے پانچ بجے کے بعد شروع ہوئی بارش اور تھنڈی ہواوں نے گرمی کے اثر کو کم کر دیا حیدرباد کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے جہاں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی وہیں بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کل رات تقریبا ساڑھے بارہ بجے سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو صبح تقریبا ساڑھے چھے بجے دن تک جاری رہا اور پھر شام کے اوخات میں پھر سے بارش ریکارڈ کی گئی گاندھی اسپتال میں منگل کی شام اس وقت سے کشیدگی دیکھی جا رہی ہے جب ایک کورونا سے متاثرہ مریض کی موت ہو گئی جس پر اس کے رشتہ داروں نے لاپروہی کا اعظام لگاتے ہوئے جونئر ڈاکٹرز پر حملہ کر دیا تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ شہر حیدرباد کے گاندھی اسپتال میں جہاں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے وہاں منگل کی شام کورونا سے متاثرہ ایک مریض کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے پی جی میڈیکل تالبہ علم پر حملہ کیا تھا جس کے خلاف کل رات ہی سے پی جی میڈیکل تالبہ گاندھی اسپتال میں احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج آج بھی جاری رہا جس کے خلال رہے ہیں 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 بودھ کی صبح جب یہ احتجاجی جنئر ڈاکٹرز گاندھی اسپتال سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں گیٹ پر ہی روک دیا پولیس کی جانب سے گیٹ پر روکنے کی کوشش کے باوجود یہ لوگ اسپتال کے سامنے کی سڑک پر نکل آئے اور ہاتھوں میں پلیکارڈ تھامے نارے لگانے لگے احتجاجی ڈاکٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گاندھی اسپتال میں کورونا وائرس کے قدمات کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے اور گاندھی اسپتال کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے سپیشل پروٹیکشن فورس کو تینات کیا جائے تاکہ ڈاکٹرز محفوظ رہ سکے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعلا کیسیار یا پھر وزیر سیحت ایٹیلا راجندہ ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مطالبات کی یکسوئی کا تیخون دے ورنہ وہ لوگ اپنے احتجاج میں مزید شدت پیدا کریں گے لہذا کا یا پھر وزیراعلا و薄ی سیکیورٹی کو ہی رکھو Rendھو encryption لینڈے ہو�ate 구�ère لہذا کا یا پھر یا gakれた kiرا Used to be اس دوران کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنومت راؤ نے گاندھی اسپطال پہنچ کر احتجاجی جونئر ڈاکٹر سے ملاقات کی اس دوران انہوں نے ڈاکٹر پر کیے گئے حملے کی شدید مضمت کی اور احتجاجیوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی کانگریس ریڈر نے بھی وزیراعلا کیسی آر کو یہاں آ کر ان جونئر ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا گاندھی اسپطال کے جونئر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر قدمت کرنے کے لیے ہیں نہ کہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے انہوں نے حکومت سے فوراں ان کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا بیورو ریکورٹ بی بی این نیوز دوسری جانب حیدرباد پولیس نے گاندھی اسپطال میں پیچھی میڈیکل کے طالب علم پر حملے کے واقعے کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ اس اسپطال میں ریاستی دارالحکومت حیدرباد کے ساتھ ساتھ ریاست کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے کرونا وائرس کے متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے تاہم کل شب اس وبا سے متاثر ایک مریض کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں کی جانب سے پیچھی میڈیکل کے طالب علم پر حملہ کیا گیا سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دونوں افراد کو حملے کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف مخدمہ بھی درج کیا گیا ہے درگا حضرت سید سعیداللہ حسینی رحمت اللہ علیہ المعروف بڑا پہاڑ منڈل ورنی کو آج سے ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے اس خصوص میں وقف انسپیکٹر سید ساجد نے بی بین نیو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت اور وقف بورٹ کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا گیا ہے اس موقع پر ان کے حمراہ میر علیاس علی اور دیگر موجود تھے چیرمن سلیم صاحب کی ادائیت اور سی او وقف بورٹ حمید صاحب کی ادائیت پر یہاں پہ جو دیا اور ایک سال کے لیے جو ٹینڈر کا نظم آج سے شروع آئے اور نئے کنٹریکٹرز کو جو سو یہاں پہ گوٹ چیرمن اور سی او ساپ اور یو اینی ڈیپارٹمنٹ کے تیسیل دار ساپ ہریشنر کاریکٹرز ساپ اور ہمارے پولیس دیپارٹمنٹ اے سی پی بھو دن سی سی آئی روزور اور اس لچو ان سب کی ادائیت پہ آکشن کنٹریکٹرز کو سانیٹیشن کو پروائیٹ کرنے کے لیے پابن کیا گیا ہے وہ لوگ جو ہے سانیٹیشن کا کام انشاءاللہ کل سے جو سو یہاں پہ سانیٹیشن اور ماسک اور ڈیسٹین مینٹین کرتے ہوئے تمام دارین سے درقہ سے کہ وہ ماسک کے ساتھ اور ڈیسٹین مینٹین کرتے ہوئے درقہ سے آکے یہاں پہ جو ہے زیارت کرے اور سب کے لیے دعا کرے ایم پی کے سٹیکر کے ساتھ کار چلانے والے شخص نے لوگوں کو بندوق سے خوف زدہ کر دیا یہ واقعہ شہر حیدرباد کے مادہ پور میں کل شب پیش آیا یہ پورا واقعہ کامرے میں خید ہو گیا اور تیزی سے سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع پر وائرل بھی ہو گیا اس واقعے کے ساتھ ہی مادہ پور میں سنسنی پھیل گئی تفسیرات کے مطابق ایک سکوربیو کار مستان نگر علاقے کی ایک ڈیڈ اینڈ گلی میں داخل ہوئی اور راستہ نہ رہنے کی وجہ سے جب گاڑی کو ریورس لیا جا رہا تھا تو دوسرے گاڑیوں سے ٹکرا گئی جس پر مقامی لوگوں نے مداخلت کی تو کار میں سوار ایک شخص نے باہر نکل کر بندوخ دکھانے لگا مقامی لوگوں نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی پولیس نے وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور آمز ایٹ کے تحت ایک کیس درج کرنے کے ساتھ ہی کار اور اس شخص کی تلاش شروع کر دی موسیقی شنکرپلی کے خریب پٹریوں پر ایک نوجوان کی ناش مشتبہ حالت میں دستیاب ہونے سے سنسنی پھیل گئی اس بات کی اطلاع پر ریلوے پولیس نے مقام حادثہ پر پہنچ کر ناش کا پنچنامہ کیا اور نوجوان کی شناخت چھبیس سالہ محمد سمی الدین کے طور پر کی بعدی ازان ناش کو پوس موٹم کیلئے بخارباد سرکاری دواخنہ منتقل کر دیا گیا وہیں اس بات کی اطلاع اس نوجوان کے افراد خاندان کو بھی دی گئی بتایا گیا ہے کہ متوفی کا آبائی وطن بخارباد کے موزا سدلورو ہے اور کئی سالوں سے وہ حیدرباد کے انٹیار نگر میں مخیم ہیں متوفی کے افراد خاندان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چار دن پہلے محمد سمی الدین اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے گیا تھا اچانک منگر کے دن شنکرپلی کے خریب ریل کی پچریوں پر اس کی لاش ملنے کی اطلاع انہیں موصل ہوئی افراد خاندان نے اس بات کا شک ظاہر کیا ہے کہ ان کے لڑکے کا کسی نے خطل کر کے پچیوں پر لاش کو ڈال دیا انہوں نے پولیس سے اس سلسلے میں انصاف کا مطالبہ کیا ہے وہیں پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آخاص کر دیا چار دن سے تو نئی ملا دوستانے میں رہا کہاں کھائے کیا بھی کیا کرے نہیں برحال وہ شنکرپلی کے خریب پتے پر کے خریب نہیں وہ ڈڈ باری ملی وہ پولیس جو گاڑی پٹرن پر جو جاتے ہیں وہ کیلئے ساپ کو اندبالو وہ لوگوں کیا کرے گا تو اس کو اس کو سٹیشن ماسٹر کی انفرمیشن دیل انہیں لکھا کے کیا کرتا ہے رائلوے پولیس کو انفرمیشن دیل وہ لوگوں جانے بعد سپارٹ میں جانے بعد بچہ خلانے دائے ہیں وہ لوگوں کو ہمارے رائیڈی پروپ لاغ بتا کے وارچاپ میں میسیج کرے ہم لوگوں آکے وہاں پر دیکھنے کے بعد حیدرباد کے آصف نگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں قرائدار اور مکاندار کے ترمیان تنازع کی خبر سامنے آئی ہے تفصیلات کے مطابق آصف نگر کے علاقے فیل خانہ کے ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں قرائدار نے نہ صرف اپنے مالی کے مکان پر حراثانی اور زبردستی رخم ایٹنے کا الزام لگایا ہے بلکہ آصف نگر پولیس پر بھی ذہنی حراثانی کا الزام آیت کیا ہے قرائدار شفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پورا واقعہ سنایا اور ان کے ساتھ ہو رہی زیادتی پر انصاف کا مطالبہ کیا اور جو ہے میں اتر کے چار مہنے ہوا تھا اور چار مہنے کا میں قرائے ٹائم ٹو ٹائم مکاندار کو دے دا رہا تھا اس کے بعد اچانک جو ہے نل کٹ ہو گیا ہے اور وہ بھی ویجلنس والے آکے کٹ کرے کٹ کر کے بتائے کہ آپ کو چال لاکھ روپے چالان ہے یہ نل کے اوپر ہم لوگ سب پریشان ہو گئے چال لاکھ روپے چالان کہتا ہے اس کے بعد مکاندار کو جب ہی سٹنلی فون کرے ہم لوگ اور انہوں جو ہے ان کو فون کر کے بول گیا چال لاکھ روپے بل آیا بھائی ملے تو وہ کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم وہ آپ لوگاں پے کرنا ہم لوگ پریشان ہو گئے چال لاکھ روپے پے ہم کیوں کریں گے اور نلکہ بھی نہیں وہ چالان بھی ہے اوپر سے پھر کٹے کی فون کرے بعد ایک آر دن کے بعد وہ آئے وہ آئے کے ان سے پھر بات کرے ہم لوگ آپ پورے مل کے بات کرنے سے یہ بولے کہ انہوں نے چال لاکھ بل آیا آپ لوگ دس کرایدہ دس فلیٹ والے ہیں آپ دس جنے جو ہے چالیس چالیس ہزار روپے پے کرو تو اتھے میں میں پہلے اٹھا اٹھ کے سوال کرا بھائی میں چار مہنے ہوا اتھر کے اور چالیس ہزار روپے میں کیسا پے کرو یہ تو بات ہی غلط ہے نا ایمس صاحب بل کے بات کرو وہ نہیں معلوم چالیس ہزار روپے پے کرو یا تو خالی کرو میں پی ایس میں کمپلینڈ بھی کرا جب ایک سال پہلی کی بات ہے یہ کمپلینڈ کرے بعد جو ہے پھر میں ایکشن تورن تو پولیس والے ایکشن نہیں لیے میں کر دیا کمپلینڈ کر دے کے آ گیا اس کے بعد میں انہوں ویسی حراسمنٹ کر رہا تو میں کوٹ میں کیس دالا کوٹ میں کیس چر رہا صاحب اب اس کے بعد جو ہے ایک سال کے بعد اب جو انہوں آئے آگے پی ایس سے میں کوئی فون کر کے بلائے وہاں جو ہے انہوں اُلٹھا میرے پر یہ کیس دالے کہ انہوں کے گھر والے جب آئے تھے تو میں ہم ان کے اوپر دھکا کرے مارے بول کے ایسا کیس کرے صاحب میں جب ایک سال پہلے کیس کر رہا تو جب پولیس والے ایکشن نہیں لیے اب جو ہے میرے کوئی سرکل صاحب بلا کے میرے سے بات بھی نے شروع کر رہے پہلے گالی گلوچ کر دیا انہوں گالی گلوچ کر کے بات کر رہے تو کئیسا دیالا کیس ہوئے میں بلا سیر میں کوٹ میں دال دیا آپ کو ڈیٹیل نہیں معلوم جب اس سے پہلے میں کیس دالے ہو آکے پولیس والے معلومات بھی کر کے گئے وہ لوگ پورا کر کے گئے پھر اب جو ہے ری اوپن ایک سال کے بعد جو ہے کیس کر کے میرے اوپر کر رہے ساؤزن ٹاس فوس ٹیم نے آج ایک اطلاع ملنے پر شاہین نگر حیتراباد کا رہنے والا پچیس سالہ نوجوان عمران علی کو دو خنجروں کے ساتھ گرفتار کر لیا خبر ہے کہ ان دو خنجروں کے ساتھ یہ نوجوان نیا پل کروس روڈ کے اطراف مشتبہ حالت میں کھوم رہا تھا ٹاس فوس ٹیم نے عمران علی کو ان خنجروں کے ساتھ حراست میں لے کر مزید تحقیقات کے لیے میر چوک پولیس کے حوالے کر دیا حیتراباد کے مصطفیہ نگر میں ایک گھر پر چھاپا مارتے ہوئے پندرہ کنٹل پی ڈی ایس رائس کو ضبط کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایک چوبیس سالہ شخص خواجہ مہین الدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹاٹا مینی ٹرالی اور ایک ٹوویلر کو بھی ضبط کیا گیا ہے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر سکول انتظامیہ کی جانب سے فیس کی ادائیگی کو لے کر دباف کی خبریں میریڈین سکول سٹوڈنٹس کے سرپرستوں نے حکومت سے کی مداخلت کی اپیر فارم حوز معاملے میں ہائی کورٹ سے کیٹی آر کو ملی راحت انجیٹی کے احکام پر لگا دی روک تیلنگانہ میں اس سال نہیں رہے گی بونال تیوہار کی دھو منسٹر سرینیواز یادب نے آلہ سطح اچلاس میں فیصلے سے کرایا واقع ہائیدرباد کے کئی علاقوں میں منگل کی دیر رات مسلسل چھ گھنٹوں تک جاری رہی بارش آج شام بھی ہونے والی بارش کے بعد لوگوں کو ملی کرنی سے راحت کرونا سے متاثر مریض کے رشتہ داروں کا گاندھی اسپتال کے ڈاکٹرز پر حملہ میڈیکل طلبہ نے کیا اتجاج پولیس نے دو حملہواروں کو کر لیا گرفتار گاندھی اسپتال کے جونئر ڈاکٹرز نے کیا اضافی سیکیورٹی کا مطالبہ کانگریس ریڈر ہنمنت راؤ نے کی وزیرعالہ کیسی آر سے مسائل کی ایک سوئی کی مانگ خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی نیوز اور یوٹیو پر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے